جس نے ان سب کو پیدا کیا جو آپ کے بیٹھ میں سے بول رہی ہے جو میرے بیٹھ میں سے سن رہی ہے جو میرے مندر سے بول رہی ہے اور ان سب کے بیٹھ میں سے سن رہی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی بول رہا ہے وہی سن رہا ہے اور اسی کے کہنے کے مطابق ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو جو پکر کی پوجہ کر رہے ہیں وہ پکر کے اندر نور کو دیکھتے ہیں اور اس نور کی پوجہ کرتے ہیں جسے کہا ہے اس نور کو جس نے جہاں دیکھا جب ایک ہندو کسی کو نمستے کرتا ہے تو وہ انسان کو نہیں کر رہا وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے پرماتما کو دیکھ کے کہتا ہے کہ نمستے میں تمہارے آگے جھکتا ہوں اور وہ جواب میں دیتا ہے کہ نمستے جیسے ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ سلام علیکم ہم سلامتی چاہتے ہیں اور آج جواب دیتے ہیں کہ علیکم سلام تو میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ نور جب ہم سب میں دیکھنا چالو کر دیں گے تو اس کے بعد کسی بھائیچارے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی جو کہ پہلی جو اندو کی بھی پوجہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ انترکشہ ہے شانتی ہی ونسپتہ ہے شانتی ہی سروے بھونتو سکھنا سروے سنتو نیرامیہ مطبق انترکش میں تارے بھی شانت ہو جنگلوں میں ونسپتیاں شانت ہو سبھی لوگ شانت ہو سبھی لوگ سکھی ہو یہ پراتھنا یہ ایک ہندو دھرم کی بنیاد ہے اور ہر دھرم کی اسلام کی ہندو دھرم کی سکھزم کی سبھی نے ہر ایک کی بھلائی اور ہر ایک کی شانتی ہر ایک کی بھائیچارے کی بات کی ہے اگر اس میں کچھ آپ کو گیر واجب لگے تو مجھے نینے بھائی سب آتار سنگھ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم ہندو دھرم نے ہندو ہو ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتر کو پوچھتے ہیں تو انرژی آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرژی انرژی ہے آپ کے اس میں انرژی میرے اس میں میں انرژی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں یہ انرژی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ انرژی اللہ ہے یہ انرژی خدا ہے نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے پوائنٹ نمبر ایک یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرژی خدا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہی چیز بائیبل میں لکھا ہے بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو دھرتی پہ ہو زمین پہ ہو نہ کنکر نہ پتھر نہ مورتی وہ ہی لکھا ہے وید میں اس بھگوان کا کوئی عقص نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی مورتی نہیں تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں آپ ایک کمپنی کے مالک ہے آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے بولتے کیا یہ اور بہتر ہوئے گا اس سے منافع زیادہ ہوگا آپ کے اصول ہے کچھ آپ کے اصول ہوئے گے کہ میں امانداری سے کام کروں آپ کے مینیجر کے اصول ہوئے گے امانداری کو چھوڑو پیسے زیادہ کمانے گا آپ کو جب پتا چلیں گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے بولیں گا مالک زیادہ پیسے بلیں گے رشوت دو آپ اس سے سہمت ہے آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو ملتے کیا نہیں ملتے رشوت دینا حرام ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکیے کس طریقے سے اس عشور کی عبادت کرنا ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا استقفاللہ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سویتہ ستر اپنشد میں یا جروید میں ناچت سے پتیمہ استی اس عشور کی پرتیمہ نہیں ہے ہم مورتی بناتے ہیں مثال کے طور پہ اگر اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں زاکر کیسا دکھتا ہے مثال کے طور پہ شیلنگا میں میں ایک سٹوڈینٹ کو مدد کرتا ہوں روز دس آزار روپیے بھیجتا ہوں اس کو پتانے زاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ ککروج بناتا ہے ککروج اور روز صبح کو بولتا ہے زاکر شکریہ جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے ککروج بنایا کیا مجھے خوشی ہوں گی بھلے وہ مجھے کچھ کھالی دل میں کہتا تھا زاکر شکریہ کافی ہے شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا لیکن مجھے ککروج بنایا انسان سے ککروج بنایا مجھے فرق پڑے نہ پڑے وہ تو بے اکوف بن رہے نا کئیسا بے اکوف انسان ہے مجھے بھلے فرق نہ پڑا میں دیالوں جاندے نہ مجھے ککروج میں کیا فرق پڑا میں بلوں کہا بے اکوف انسان ہے کیا بے اکوف انسان ہے کہ ککروج کے سامنے جھک رہا ہے تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے کس طریقے سے اس کی بات مانے ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجیز گوڈ کہا نہیں لکھلا انرجیز گوڈ آپ نے بلکل آپ کے سوال کا جواب خدا آپ نے دیا آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوں گا نمستے آتا ہے ادم نممے سے ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں میں آپ کی عبادت کرتا ہوں ادم نممے آپ کہنا چاہتے ہیں میں آپ کے اندر ایشور کے عبادت کرتا ہوں مثال کے طور پر وہ آدمی چور ہے وہ غلط کام کر رہا ہے بلاتکار کر رہا ہے آپ اس کو ایشور بولیں گے آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے وہ بلاتکار کرنے والے انسان کو بولتے ہیں اب ایشور ہے اس سے بھائچار کی بڑے ہی نہیں گھٹے ہی وہ بلاتکار کرنے والے کو وہ چور کو وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں اس کے سامنے جھک رہا ہوں کیوں گالی دے رہے خدا کو کیوں گالی دے رہے اسلام میں اسلام کی بھی اپنے مثال دی اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامت دے چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامت دینے کی بات اچھی ہے چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو میں بولوں گا السلام علیکم میں کہہ رہا ہوں یا اللہ یا رب یا خدا یا ایشور یا بگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما کچھ بری بات ہے نہ میں اللہ کو غالی دے رہا ہوں اس کے لئے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا وہ اور چوری کریں گا وہ اور بلاتکار کریں گا کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا یہ دھرم کے ماننے والے اپنے خود کی اجاز کرتے ہیں اسے کہتے ہیں انویشن بدات جس طریقے سے نے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہئے تبدیلی لائیں گے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھیں گا بھائی چارہ نہیں بڑھیں گا بھائی چارہ گھٹیں گا لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو آپ پہ امن ہو آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ جادہ بڑھیں گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو عشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات میں مانوں میں پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے تمہیں کیا بولنے گا رہے ہیں میرے بھگوان مجھے بولا رہا ہے تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہیں اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے نائے اٹھ اس ہپوکرسی اٹھ اس دہ بیسٹ وے اف بھائی چارہ اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھہاسی میں ایٹی سکس وَا اِذَا ہوئی تم مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو کم از کم اس جیسا کیونکہ اللہ تعالی حساب رکھتا ہے مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے مجھے کہنا چاہئے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اگر آپ کہیں گے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ میں کہوں گا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُو اور بہترین ہونا چاہئے یا کم از کم یقصہ آپ کو یہ سلام علیکم مجھے کہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آرہا ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے یہ بھی بہترین ہے تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو یا اس سے بہتر نہ کر سکو کوئی کہا وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْكَاتُو کم از کم اتنا دو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرْكَاتُو یہ تعلیمات ہے قرآن میں اس سے بھائیچارہ بڑھتا ہے تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو ویس کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے بائبل کے خلاف ہے گرند کے خلاف ہے وہ کرنے سے بھائیچارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا تو اسی لئے ہم یہ جانے ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے وہ بہترین جانتا ہے مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا ہری گولی دفیر کو لینا آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال میں نیلی گولی کھاؤں گا وہ ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے تو اسی طریقے سے ہمارا خالق ہمارا مالک خدا ہے اس کی بات کے اوپر عمل کرنا اسی لئے جو انسان خدا کی باتوں پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام مطلب سبمٹ he is called as a muslim تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں person who submits his will to god hope that answers the question